اول ڈاؤن میں بہت سارے بچے پڑھنے والے بھی ہیں اور بہت سارے قابل بچے بھی ہیں زیادہ دیر تک موبائل چلانے پر ہمارے والدین اکثر ہمیں ڈانٹتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی افراد ہیں سماج میں جو موبائل کا سہرہ لے کے اپنی زندگی سمارتے ہیں جی ہاں بالکل میں بات کرنا ہوں حالی میں نیٹ کالیفی کرنے والے امان کے بارے میں بینہ کسی کوچنگ سینٹر گئے صرف موبائل کا سہرہ لے کے انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی اور یہ کامیابی حاصل کی ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان یاکوب لالا تصییروں میں میرے پیچھے آپ اولڈ ٹاؤن جسے شہریخ خاص بھی کہا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں پورے علاقے کا نام جس نے روشن کیا ہے امان اہد میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے حالی میں نیٹ کالیفی کیا ہے ان سے ہم جانیں گے ان کی جرنی کے بارے میں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے امانات میں یہاں اولڈ ٹاؤن کا رہنے والا ہوں جہاں پہ میں نے میری اس دوہزار چوبیس کے نیٹ میں میں نے سات سو سات سو بیس میسے چھ سو سکس سائنٹی نائن مارک سکور کیے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا کہ انہوں نے مجھے اس چیز سے نوازا میری ابتدائی تعلیم میں یہاں اسلام آئی سکول بارہ ملہ سے حاصل کیے جو کہ یہاں یہی پر ہیں لوکیلٹیز میں ہماری اور پھر بات میں میں نے بات کی تعلیم سین جوزف سے ہائر سکنٹریز کی تعلیم حاصل کیے نیٹ کے نیٹ کے کیا آپ کوچنگ کرتے تھے یا گھر پر پڑتے تھے کیسے آپ نے جی میں نے صرف آن لائن کوچنگی استعمال کیے اور میں نے فیڈر فیزکس والا سے میں نے پڑھائی کیے ساری پڑھائی پہلے سے ہی میں نے وہی سے پڑھائی ہاں 11 ڈھول میں مطلب ان کے ٹچ میں خاص نہیں تھا لیکن جب میں نے 12 پاس کیا اور پھر میں نے پہلا ایٹمٹ دیا تو اس میں میرے تھوڑے سے کم مارکز بنے تھے اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں سنا کوچنگ کے بارے میں جس وجہ سے میں نے پھر اس کو پریفر کیا اور وہ کوچنگ جو تھی جو آفلین کوچنگ کیونکہ یہ بہت اچھے کنٹنٹس دے دیتے تھے اس وجہ سے میں نے اس کو پریفر کیا اور پھر میں نے باقی بڑے اس سے کی اور الحمدللہ آج بہت ہی جس اللہ تعالی نے بہت اچھے اچھے نمرا سے نوازا اس بار اور باقی دوست بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے ہاں اور اور بھی دوست میرے ساتھ پڑھتے تھے اور بہتوں کا سیلیکشن بھی ہو گیا اور وہ بھی آن لائن پڑھتے تھے تو گھر میں جو ہے گھر میں کس کا ساتھ سے زیادہ ساتھ رہا کیونکہ اکثر ہمیں جب بھی موبائل چلاتے ہیں تو گھر والے ڈھنڈر تھے کیوں آپ موبائل کیوں چلاتے ہیں ہاں یہ ضروری بات موبائل کو ہم زیادہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بہت زیادے نقصان آت بے لیکن اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھا جائے تو بہت زیادہ چیف سورس بنتا ہے ہماری ایڈوکیشن کا اگر ہم اسے صحیح ڈنگ سے استعمال کرنا سیکھ گئے تو ہمارے لئے ایڈوکیشن ہمارے نزدیک کر دیتا ہے جہاں پہلے ہمیں بہت سارے پیسے خرج کرنے پڑتے تھے لیکن اب ہمیں بہت ایڈوکیشن ایڈوکیشن ہو جاتی ہے اس چیز سے اور جہاں تک بات سپورٹ کی تو میرے گھر والوں میں سے ہر ایک نے سپورٹ کیا خاص کر کہ میری ماں نے اور میرے فادر نے میری چھوٹی بین بھی اسے بہت سپورٹ کیا اور باقی رشدار نے کیا سپورٹ خاص کر میرے انکل نے تو اگر بات کریں اگر یہ پترہ بازی ہے لیکن اس سے کوئی اثر پڑھا آپ کی پڑھائی پہ دیکھیں یہ بات الگ ہے لیکن ہاں اول ٹاؤن میں بہت سارے بچے پڑھنے والے بے اور بہت سارے کابل بچے بھی ہیں یہ اول ٹاؤن بہت سب سے پرانا ٹاؤن ہے اور یہاں سے بہت سارے افسر بھی نکلے ہائی رینکر افسر بھی نکلے ہیں یہ ہاں لیکن کچھ ٹائم سے یہاں حالات بہت خراب رہتے تھے اور بہت سارے چیز رہتی تھی لیکن لیکن ایک بات ہے کہ ہاں اول ٹاؤن میں بہت سارے بچے ہیں اور بہت سارے پڑھنے والے بھی تو کیا میسیج رہے گی آپ کی باقی بچوں کے لئے میری میسیج باقی بچوں کے لئے یہی ہے کہ آپ محنت کرتے رہے اور انشاءاللہ ہارڈ ورک is always paid off بھائی اللہ سبحانہ و تعالی میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمت ہمت ہار بہلے آپ کم نمبر ہو یا اگر اچھے نمبر ہو تو مبارک بات اس لئے آپ کو رکنا نہیں کسی بھی مرلے پر چاہے آپ اس وقت کم مارکس پر ہو یا زیادہ مارکس پر چاہے آپ کسی ہو رہا ہو یا ہو رکنا کو مطلب stop is never the destiny of life stopping yourself you have to be consistent with your studies and with your life struggles etc etc life is actually a struggle it is fully filled with struggles you have to always find solutions you have to always cope those hardships those miserable conditions ہوتی ہیں آپ کو اس میں صبر کرنا ہوتا ہے اور انشاءاللہ اللہ 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 اللہ